اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب دوست امیت کرتا ہوں سب خریت ساؤں گے اور انچوائے کر رہوں گے اپنی لائف کو اللہ آپ سب کو ایسے ہی استا بستا مسکراتا رکھے اور آپ سب مجھے اپنی دعا میں ایسے ہی یاد کرتے رہے اچھا آج پورے انتالیس دن کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آئینوں کے بہت زیادہ چھوٹیاں کر لی ہیں میں نے رمضان بھی تھا میری ویڈیوز بنانے کی حمد نہیں ہو رہی تھی اور کچھ زادی مصرفیات تھیں جو کہ ایک مہینہ دس دن کے قریب اس کے بعد آپ سب کے بہت اچھے اچھے میسجز آ رہے تھے بہت شکریہ بڑا مسکی ہے آپ لوگوں نے مجھے وٹسپ پہ لے گئے میں یوز نہیں کر رہا ہوتا تھا وٹسپ تو انشاءاللہ واپس سے آ چکا ہے آپ کا بھائی آپ کو پروائیٹ کروں گا سگنلز آپ کو مارکیٹ کے انیلیسز بتاؤں گا آپ کو کس طریقے سے انویسٹنگ کرنی ہے وہ بھی بتاؤں گا اور آپ کو سکھاؤں گا بھی جہاں تک مجھے آتا ہے کرپٹو کرنسی سٹاک مارکیٹ سمجھ سکتے ہو یہ ایک یہ چارٹ وغیرہ یہ پڑھنا یہ سارا کچھ میں انشاءاللہ آپ کو یہ سکھاؤں گا جہاں پر بھی آپ کو یہ ضرورت ہوگی آپ کو اتنی انیلسز آ سکتی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کام آ سکتے ہو تو آج جیسے کہ بیٹ کوئن کی صورتحال پچھلی دوں بڑا زبردست مطلب کہ اس نے ہائی بھی دیا ہمیں پچھلی مارکیٹس میں بہت اچھے طریقے سے پرفارم کیا ہے اور ہاں ایک بڑی لو بھی اس نے مارے ہیں ہم چار گھنٹے کا ٹائم فریم اگر کھولے تو اس نے یعنی کہ ہائی بھی اس نے چورہتر ہزار کا دیا اور اسی کے ساتھ لو بھی اس نے کافی دیا یعنی کہ ساٹھ ہزار کے لیبل کو بریک بھی کیا اس نے اسی ہفتے میں یعنی کہ کل پرسوں کی بات ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس ریزسٹنس جو سپورٹس تھیں وہ ساری ابھی کے ٹائم پہ ہماری جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہونے والی ہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ابھی جو سپورٹس وقیرہ کے ایریاز بچے تھے اب یہ پرانے ہو چکے ہیں ابھی جو مارکیٹ میں صورتحال ہے بیٹ کوئن کی ابھی میں بات کروں تو بیٹ کوئن کی صورتحال جو ہے ابھی ہالوینگ میں بارہ گھنٹے رہ چکے ہیں اور بارہ گھنٹے کے بعد بیٹ کوئن کی ہالوینگ ہے اب ہالوینگ کے ٹائم پہ یہ جو آپ فور ہورس کے کینڈلز دیکھ رہی ہو یہاں پر ہے اپ مومنٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس اپ مومنٹم میں آپ دیکھو ایک بڑی اسی کینڈل بنی ہے میں آپ کو یہاں پر ایک بولیش کینڈل بنی ہے یہ والی اگر بولیش کینڈل آپ تاکر دیکھ رہی ہو تو یہ تیسری جو کینڈل ہے اس کی تیسری کینڈل یہ ایک بولیش بنی ہے اس کے بعد سیکنڈ بھی بولیش ہی سمجھ سکتے ہو اور تھرڑ بولیش بننے کی کوشش کر رہی ہے اب یہاں پر دیکھو اس کی سنٹر میں جو بنی ہوئی ہے یہ جو کینڈل ہے اس کی وجہ سے جو انا تھوڑا سا ڈاؤٹ پیدا ہو سکتا ہے کہ بیٹ کوئن یہاں سے اس لیول کو 66,000 کا لیول جو انا کروس کرنے سے خاصر ہو سکتا ہے ہالوینگ کے ٹائم پر والیٹلیٹی بہت ہو سکتی ہے آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن فیل ہال کے لیے اس ہفتے میں میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے اپنے آل ٹائم ہائی یعنی کہ 74,000 کو کروس کرتے ہوئے مجھے دیکھائے نہیں دے رہا پہلے تو اس کی 70,000 پر ایک سرانگ ریزیسٹنس ہے اس کے ساتھ اس کی یہاں پر جو ریزیسٹنس بنتی ہے وہ 68,000 کی ریزیسٹنس یہاں پر کنسیڈر کر سکتے ہو 68,000 کی ریزیسٹنس ہے اس کے پاس 70,000 کی ریزیسٹنس ہے یہاں تک جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ دونوں بریک کرے گا تو پھر آل ٹائم ہائی بریک کرتے ہوئے یہ یہاں پر چیز ہو سکتی ہے اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا میں جو سگنل سبھی پروائیڈ کرنے والا ہوں ان کو میں ایک ورڈ یوز کروں گا کہ بھائی 80,000 ٹھیک ہے 80,000 اور میں جو یہ چیز بتاؤں گا تو بیٹکوائن کی یہاں پر اگر فیوچر ٹریٹ کرتے ہو تو کیا پوزیشنس لیں گے تو ہم کیا سین کریئٹ ہوگا تو ہم ایک بولش مومنٹ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو بیٹکوائن کے لیے مجھے جہاں تک ابھی دیکھیں اس نے اپنا آل ٹائم ہائی لگا دیئے اس سال میں اپنا جنہی کے جب سے اس کی کریئشن ہوئی ہے تب سے اس نے اپنا آل ٹائم ہائی لگا دیئے اب یہاں پر دیکھو کہ اس کی جو بولش مومنٹ ہے وہ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ رک گئی ہے ایک شورٹ ٹائم کے لیے صحیح لیکن رک گئی ہے لیکن اگر یہ 80,000 کو کر جاتا ہے 80,000 کو میں یہ 70,000 نہیں بول رہا ہوں یا 74,000 نہیں بول رہا ہوں میرے بھائی وہاں سے یہ 76 بھی جائے گا 75 بھی جائے گا 78 بھی جائے گا لیکن 80,000 کی جو رینج ہے بیٹکوائن کی اگر یہ اس کو ہول کرتا ہے ٹھیک ہے ہول کرتا ہے ایک دو دن کے لیے 80,000 کی رینج میں ٹریڈ ہوتا ہے 81,000 80,500 یہ اتنے کی رینج میں ٹریڈ ہوتا ہے تو پھر ایک مارکیٹ میں آپ یہ کہا سکتے ہو کہ ایک لاکھ ڈالر تک کا پمپ آ سکتا ہے ٹھیک ہے ادھر وائس یہ جو ریزیسنس ہے یہ بہت سٹرونگ سے ہے یہاں پر مارکیٹ کے اوپر سے آپ کو وارس بھی ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح اور ایران کے وجہ سے کتنی مارکیٹ ڈمپ ہوئی کتنے سٹاکس مارکیٹ یہاں پر گرتی ہوئی یہاں پر ہمیں نظر آئی ہیں اگر آپ نظر رکھتے ہو تو یہ والے لیولز ہیں فیلال کے لیے مجھے اتنا زیادہ بولش مومنٹ کوئی بھی نظر نہیں آرہا گھنٹے کے ٹائم فریم پر تو زیادہ بولش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ 4 آورز کا چارٹ دیکھتے ہیں تو یہ جو کینڈلز ہیں ان کے جانسے میں نہیں آنا ہے فیلال کے لیے آئے ایک اچھا بولش مومنٹ تب بنے گا جب یہ ہالوینگ کے بعد کیا اس کی صورتحال ہے اس پر بھی میں آپ کے اپڈیٹ دے دوں گا ٹھیک ہے آپ چلتے ہیں جی اپنے واشلس کی طرف اور سب سے پہلے ہم یہاں پر سگنل صاحب کو پروائیڈ کرتے ہیں تو ایتھیریم کی پہلی تو رینج ہم یہاں پر فائنڈ کریں تو پہلی جو رینج ہے اس کی ایتھیریم کی ایتھیریم دیکھیں میں آپ کو کنسیڈر کر سکتا ہوں کہ اگر آپ پچیزنگ کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک کرنٹلی لیول جو ہے وہ ٹھیک ہے اس کا کرنٹ لیول ٹھیک ہے لیکن ریزیسٹنس ہاری ہے لیکن ریزیسٹنس میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ بریک کرتا ہے اور یہ تھارٹی تک تھری تھاؤزنڈ تھری تھاؤزنڈ وان ہنڈرڈ تھارٹی تک اگر جاتا ہے تو پھر آپ اسے بائنگ کر سکتے ہو جو کہ بتیس ہزار کی ہوگی ستر ڈالر کا آپ کو پاپ دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کی یہ فرسٹ بائنگ ہوگی آپ نے یہاں سے زیادہ لمبی بائنگ بھی یہاں سے نہیں کرنی ہے اور ایتھیریم کی بھی میں وہی ریز دے رہا ہوں کہ آپ اگر ایتھیریم جاتا ہے میرے بھائی اٹھتیس سو کے اٹھتیس سو کے یعنی کہ تھٹی ایٹ تھاؤزنڈ تھٹی ایٹھ ہنڈرڈ کے قریب جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ بڑھنے میں ٹائم نہیں لگا گا اس کی یہاں پر ایک سٹرانگ ریزیسٹنس ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے ایڈی کی بات کر لیتے ہیں تو ایڈی اے نیکس مارکیٹ کے لیے جو ہے آپ کو جو سوری اتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ ایک تو اس کی میں کرنٹ جو مارکیٹ کی پرائس ہے مارکیٹ کی پرائس پر آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہو یہ جتنے بھی سگنل سے یہ منڈے تک یوٹیلائز ہو سکتے ہیں منڈے تک یعنی کہ آپ یہ تھوڑی سی مارکیٹ ڈاؤن آ سکتے ہیں نوڈ آؤٹ آپ ڈاؤن مومنٹ ٹیم کے لیے ریڈی رہو یعنی کہ 0.44 کا بھی ایک جو یہاں پر لیول ہے اس کی لیگے بھی آپ ریڈی رہو مارکیٹ ٹھوڑی سی کرے گی یہاں پر 0.44 سینٹ تک بھی لازمی سے آئے گا لیکن مارکیٹ مگر پرچیز کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو یہاں پر ایک اچھا مومنٹ بنتا ہوا یہاں پر مجھے دکھائے دیکھیں بیٹکوائن میں جو چیز ڈسکس کی یعنی بائے کر سکتے ہو اور یہ ہمیشہ جتنے بھی کوش میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کی سولانا اگر میری مانو تو سولانو کو فیل نہیں کرنے والا فیل کو ہم یوٹلائز کریں گے تو فیل کو نیکس مارکیٹ کے لئے آپ کو جو پوزیشن دکھا رہا مجھے یہاں پر لگتا ہے کہ 5.8 کے درمیان آپ کو ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے پانچ اسی پر آپ اس کو یوٹلائز کر کے تیس سینڈ کی ٹریڈ یہاں سے آپ اس ایکس پیک کر سکتے ہو اگ 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 سکتے سکتے ہو سپورٹ بے کم ریزیسٹنس والا سین ہوتا ہے سپورٹ آپ سپورٹ سینڈ کے درمیان ٹریڈ دے سکتا ہے ٹھیک ہے ڈاڈ کو ہم یہاں پر چھوڑ دینے بی این بی کی سپورٹ یوٹلائز کریں گے تو بی این بی نیکس مارکیٹ کے لیے آپ کو مومنٹ دکھا کی کوشش کریں گے ڈیس کون یہاں پر ہمیں نیکس مارکیٹ کے لیے کیا مومنٹ دکھا سکتا ہے تو نیکس مارکیٹ کے لیے ڈیس کون آپ کو دکھا سکتے کچھ سپورٹ نظر نہیں آرہی ساتھ ڈالر پہ ہم مزید یوٹلائز کریں ساتھ ڈالر تک اگر ہمارے پاس آتا ہے تو پھر ہم اس کو لازمی سے یوٹلائز کریں اچھا ایک اور سوال مجھے میرے میرے میسیجز پڑھے کچھ لوگوں کے تو میرے کورس کی بات بڑے زبردست طریقے سے بڑی اچھی رینج میں ٹریڈ ہو رہا ہے یہاں پہ cfx کو اور ہم اس کو ignore نہیں کریں گے اس کی کرنٹ مارکیٹ کی پرائس میں فرس سٹب بائنگ کو لے کے ہم اس کو کریں گے ایک دفعہ یاد رکھے گا اگر آپ ایج ایک ایک کو کو پچاس ساوٹ ڈالر کے بیچ میں اس پرائس کی ریچ میں اگر آپ کے پاس 3 سٹب بائنگ ہو تو پچاس ساٹ ڈالر یا سو ڈالر کی پرچیز کر کے اس کو کسی wallet میں سیف کر لو یہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں آپ کو بہت اچھا پروفٹ ریٹن دے جائے گا تو یہ جائے ایک سو اب میں ہاں پر وہ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو اپنے spot میں holdings long term holdings میں لازمی سے ایڈ کر لیجے گا تاکہ آپ کو اچھا profit ہو تو یہ سا اس کی مارکیٹ کی پریس سے بھی ہم یہاں پر بائی کر سکتے اور اس کے ساتھ 0.26 پہ ہم اس کو sell out کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر 0.26 کی range پہ ہم اس کو sell out کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ILV coin بڑے زبردست طریقے سے ایریا بھی اس کا یہاں پر بن رہا اور جو سپورٹ ایریا یہ میں اس لیے کنسیڈر کر رہا ہوں کہ بجھلے بہت عرصے سے یہاں سے بہت اچھا bounce back گیا آپ یہاں پر اس کے levels دیکھیں تو یہ ایک level دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اچھا level ہے یہاں سا بڑا دے سکتے آپ کو بہت ٹائم تک رہ سکتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہو آپ اس کو ایک limit order لگا کے 80 پہ set کر دو 80 پہ آئے گا تو آپ پر سکتے سکتے ہو اور اس کے ساتھ 70 کی بھی ایک limit order لگو یہ دو prices ہے 3 step of buying کرنا چاہتے ہو تو یہ سے کر سکتے اور یہ پھر آپ کو پیسے ریٹن دے گا فیلحال کے لیے میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ ایک دم سے سپورٹ ایریا میں پرچیز کرو تو یہ آپ کے ساتھ نائنظافی ہو جائے گی اپنی اس کو current market میں utilize نہیں کرنا ایک اچھا دے دیتا ہے یعنی کہ 15 20 سنٹ اگر یہ پلس میں چلا جاتا تو بہت اچھے طریقے سا آپ کو ریٹن دیتا ہے اور بہت اچھا آپ کو profit دیتا ہے تو next market کے لیے پرائیس پریدکشن ہے وہ 1.10 1.10 پہ آپ utilize کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو sell out کر 1.15 پہ ٹھیک ہے یعنی کہ آپ 15 سنٹ کی دیکھ کو ملے گی اچھا بہت اچھا ٹوکن ہے میں نے بہت دفعہ کو یہ رکمنٹ کیا اور جتنی دفعہ بھی اس کو رکمنٹ کیا ماشاءالللہ سے بہت اچھی رینجز میں ہم نے اس کا profit لیا تھا سب سے پہلے AGX کو آپ چھوٹی سی price میں چھوٹا سا اپنا دیکھیں profit ہو تو profit ہو گا لیکن loss ہو تو چھوٹا ہو گا تو آپ AGX کو STX کو آپ کیا کر سکتے ہو کہ یہاں پر کرن مارکیٹ میں آپ اس کی چھوٹی سی بائنگ کر سکتے اس مارکیٹ میں آپ یہاں پر اس کی بائنگ کر سکتے ہو current price میں 2.48 یا 50 جو بھی آپ سمجھ سکتے ہو یہاں پر بائنگ کر سکتے ہو لیکن یہ چھوٹی سی بائنگ ہو گی اور اس کے ساتھ آپ نے اگر لگ لگ گ تو 1.80 کا جو لیول ہے آپ نے اس کو نہیں جھوڑ یہاں سے بھی آپ نے یوٹلائز کر آپ کو اچھے طریقے سے profit دے جائے گا تو یہ ہمارے پاس coins تھے ایک اور coin ہے ہمارے پاس new coin جو بہت bullish گیا بھائی اچھے طریقے سے چوبیس کے لیول کو اس نے ٹچ کیا اور فیوچر میں اس نے مارکیٹ کی پرائس دیکھو تو پھر آپ نے 15 20 سنٹ کی ٹویڈ لینی ہے اس نے 15 20 سنٹ سے زیادہ نہیں لینی اور 15 20 سنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو اچھا خاصہ اگر زیادہ investment کریں گے تو ڈالر کی جو ایک trading ورد رکھ اس کو آپ سپورٹ trading میں hold کر سیل out کر سکتے ہو LTC کے بارے میں بات کریں گے تو LTC coin جو ہے یہاں پر اچھے طریقے سے work کر رہا ہے بھائی یہاں پر اپنا ایک area hold کیا ہوا resistance کا area سمجھ سکتے ہوگی لیکن یہ breakout نہیں ہو رہی ہے جو situation ہمارے پاس یہاں پر difference ہے bitcoin کی تو اس لئے ابھی فیل حال کے میں آپ ریکیمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ اس کو purchase کرو ہاں اس کے support area ہے جو کہ 6 70 6 75 پہ آپ اس کو buy کر سکتے ہو current market میں آپ کو بلکل بھی utilize کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا future میں ہو میرے بھائی پھر 9 dollar کا stop loss رکھ کے اس کو shot out ایوی جو token ہے ہمارے پاس وہ بھی autumn کی طرح بھی فیلحال کے لئے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو مجھے اس کی زیادہ strong یہاں پر support نہیں آرہی ہے ہاں آپ اس کو autumn سے تھوڑا سا lightly لے سکتے ہو کہ یہ bounce back کرے گا تو اچھا جائے گا لیکن جس طریقے سے اس نے low مار ہے اس طریقے سے مجھے فیلحال کے لئے recover کرتا ہوا نظر نہیں آرہا تو یہ تھے آج کے ہمارے tokens کے analysis اور آپ کو signals provide کیے ہیں انشاءاللہ ہائل ونگ کے بعد کیا سیجوشن بن دی مارکیٹ کے میں آپ کو پورا طریقے سے آگا کرنے تب تک لئے اپنا خیار رکھے گا خدا حافظ and always stay creative